السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر دور میں اڑتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں برادران ملت اسلامیہ الحمدللہ آج ہم اس ادارے کے دستار بندی کے فنکشن میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کا حسان ہے کہ آج جس سلطان کی تشریف آوری ہو رہی ہے وہ ایک ایسے سلطان ہے جنہوں نے ہندوستان کے اندر اگر لوگوں کو صحیح مارک دکھایا ہے صحیح راستہ دکھایا ہے لوگوں کو معاشرے کے اندر عزت بخشی ہے وہ ذات سلطان الظلمہ شیخنہ کی ذات ہے برادران ملت اسلامیہ آج کیرلا یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں پر اسلام سب سے پھیلے پھیلا کیرلا کے اندر اسلام ہندوستان میں جہاں سے آیا شروعات ہوئی وہ کیرلا شہر ہے کیرلا کو پہلے مالابار کہتے تھے وہاں صحابہ کرام آئے اور وہاں سے دین کا انتشار ہوا برادران ملت اسلامیہ آج اسی جگہ سے اسی مٹی سے شیخنہ سلطان الظلمہ شیخ ابو بکر حمد مسلیار تول اللہ عمرہو وہ ہمارے اس ادارے کے اجلاس میں تشریف لا رہے ہیں میں ہمارے ادارے کے نائب رئیس حضرت اللہ مو مولانا ایڈوکیٹ ڈاکٹر حسین سقافی استاد کا ہمارے ادارے کے تمام معاونین محبین لمام اساتیزہ کے جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ہمارے اس ادارے کے محسن ہمارے اس ادارے کے صدر حضرت اللہ مو مولانا سید شہیر البخاری تنگڑ ان کا بھی میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے شگوں سے شہنور سے لکشمیشور سے ہاویری سے تمام انجومن کے حضرات تمام محبین جتنے بھی یہاں پہ حاضر ہوئے تمام کا میں استقبال کرتا ہوں برادران ملت اسلامیہ وقت کی تنگی ہے حضرت انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر پہ سٹیج میں آئیں گے میں چند باتیں کہنا آپ سے سامنے ضروری سمجھتا ہوں آج ہمارے علاقے کے اندر ایک عالم کی حیثیت کیا ہوتی ہے ایک عالم کا وقار کیا ہے لیکن آج کیرالہ کے اندر جا کے دیکھئے وہاں کے علماء جب کسی جامعہ سے پڑھ کے نکلتے ہیں صرف ایک ہی مکتب فکر میں وہ نہیں رہتے ہیں الحمدللہ میں یہ بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ادارے کے نائب رئیس حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر چلیکوڑ استاد آپ کے سامنے موجود ہیں یہ وہاں کے الحمدللہ سب سے بڑے وکیل ہیں آپ کے سامنے ایک بہترین مثال ہے تو لہٰذا ہمارے علاقے کے اندر وہ امنگ پیدا ہونی چاہیے وہ جاگرکتہ پیدا ہونی چاہیے جو کھیرالہ کے علماء نے کھیرالہ کے علاقے کے اندر جو شروع ہوئی برادران ملت اسلامی الحمدللہ شیخنا کی ذات وہ ذات ہے آج پورے ہندوستان نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر جگہ پر حضرت کے کالیجز ہیں حضرت کے مداریز ہیں حضرت کے برینچز ہیں جہاں دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو کیا ہے پڑھایا جا رہا ہے اور بالخصوص میں ہمارے اس اسٹیشٹ بھی ظلوہ فرما حضرت اللہ مابا مولانا سید رفائی صاحب ان کا بھی تہدل سے شکر گزار ہوں کہ وہ وقت اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے انشاءاللہ ابھی تھوڑے ہی دیر میں حضرت کی تشریف آوری ہوگی میں جب یہ ادارہ آج سے آٹھ سال پہلے ایک بھاڑے کے گھر میں ادارہ شروع ہوا شروع ہونے کے بعد آج الحمدللہ یہاں کے تین برینچس موجود ہیں ہاویری کے اندر ہے گلبرگا کے اندر ہے داون گرا کے اندر ہے اس کے تین برینچس میں دو سو سے زیادہ طلبہ و طالبات الحمدللہ دینی اور دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں یہ شیخنا کا فیضان ہے آج ہم اس ہستی کو بلا نہیں سکتے جنہوں نے اس کی نیو رکھی شیخنا پوسوڑ تنگڑ انہوں نے اس ادارے کی نیو رکھی سنگ بنیاد رکھی الحمدللہ انہیں کی دعاوں کا سرمایہ ہے کہ آج یہ ادارہ شب و روز ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ایک عیشی شخصیت ہے آج ہم ہندوستان کے اندر اپنا ڈنکہ بجا سکتے ہیں لیکن عرب دیش میں کسی کو ماننا ہے تو بہت بڑی جد و جہت کرنے پڑے گی الحمدللہ آج ہندوستان مصر صرف ہندوستان نہیں مصر کے اندر امارات کے اندر سعودی کے اندر کسی وہاں کے شیوخ نے کسی عالم کو مانا ہے کہ واقعی عالم ہے وہ شیخ اُنہ کی ذات ہے وہ شیخ ابو بکر کی ذات ہے برادرانِ ملتِ اسلامیان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضرت کے نصیحتانام قلمات کو سنیں اور حضرت کے مشن سے الحمدللہ اس محین السنہ یہاں کے تمام ادارے جو ہیں وہاں کے مشن سے جڑیں اپنے بچوں کو آنے والی نسل کو آج آنے والی جو ہماری نسل ہے سب سے زیادہ پریشان جو ہے وہ لڑکوں سے ہے لڑکیوں سے نہیں ہے ہمارے لڑکے کہاں کہاں کس کس سنگٹن میں جا رہے ہیں تو لہٰذا جس سنگٹن پر جس قوم پر علماء کا سایہ نہیں ہوتا وہ قوم جانوروں کی طرح ہوتی وہ قوم کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جس کا کوئی پالنے والا نہیں ہوتا تو لہٰذا میں تمام سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ میں یہاں پہ تمام آئے ہوئے محبین تمام شہنور کے اطناف و اقناف کے تمام علاقے کے تمام حضرات اور یہاں پہ اسٹیج پہ جلوہ فروض تمام علماء کرام سادات کرام اور اس ادارے کے محبین معاونین تمام کام ہیں اس اسٹیج سے ادارے کے تمام عراقین کے جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں سلام علیکم